اسلام علیکم آج ہم اسلامیات کے نیکسٹ ایم سی کیوز سولف کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے فور کلاس کے ایم سی کیوز کمپلیٹ کر لی ہیں اسلامیات کے اور بیسک میت کا پوشن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا فور سے لیکے ایٹ تک آپ لوگ پہلے وہ ویڈیو بھی واش کر لیں اس کے بعد آپ لوگ ساتھ ساتھ اسلامیات بھی کرتے رہے ہیں میت کی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کے میت کا پوشن بھی ہلو ہو جائے تو آج ہم نے فائف کلاس کا چپلہ ٹو کرنا ہے اس کے ہی ریمیننگ ایم سی کیوز ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں ون بائی ون سارے ویسے اسلامیات ہر ایک ایک ایمز کے لیے موسٹنگ پورا چاہے وہ بھی پی ایسی کو پی ایسی کو ایسی کو ایسی کو ایسی کو یہ اس کے لیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ایمز کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ان میں اسلامیات کا پوشن لازمی ہوتا ہے اسلامیات اردو انگلیش یہ ہر ایکزیم میں مصر ہوتی ہے فائی کا ایکزیم ہو کسی بھی قسم کو تو آپ لوگ اسلامیات کو بھی اچھے سے کر لیں تاکہ اگر آپ لوگوں کو کوئی انگلیش کا پوشن نہیں ساگر آپ لوگوں کے میس ہو بھی رہے ہیں تو اسلامیات آپ لوگوں کو آنے چاہیے اردو آنے چاہیے میعت کی جو بیسک میعت ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو پروائیٹ کر دی ان کے پرکٹس کر لیں ہم پہلے ہم سے کیسے دیکھتے ہیں کہ یقین ان تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں بہترین کیا ہے بہترین نمونہ ہے ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ کیا ہے قرآنی آیات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کس کی مرضی سے ہوتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا خاتم النبین حدیث کے مطابق نبوت کو ماننی قرار دیا گیا ہے دروازے کے مطلب نبوت کیس کی طرح ہے دروازے کی طرح ہے سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ نیکسٹ ہے کہ ختم النبوت کے بارے میں قرآن مجید میں آیات موجود ہیں مطلب ختم النبین یا ختم نبوت کے بارے میں کس صورت میں کہا گیا ہے صورت العذاب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی قرآن مجید ہم نیکسٹ چپٹر دیکھتے ہیں زکاة زکاة کا ٹوپک بھی موسٹ امپورٹن ہے تقریبا پی پی ایسی کے ہر ایک دزائم میں یہ ایم سی کیوزز کے زکاة کے ریپیٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ زکاة کے یہ میں جو ایم سی کیس پروائیڈ کر رہی ان کو بھی اچھے سے کر لیں اور ڈیفرنٹس جو آپ لوگوں کے پاس بکس ہیں نوٹس ہیں ان کو بھی اچھے سے ریٹ کر دیں اس میں پہلا ایم سی کیوز ہے کہ زکاة اسلام کا رکن ہے چوتھا زکاة کے معنی ہے بڑھانا اور پاک ہونا قوان مجید میں نماز کے ساتھ ذکر آیا ہے زکاة کا قوان مجید میں مساریف زکاة کی تداد ہے آٹھ حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی رہا میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لئے وہ چیز بڑھ کر لکھ دی جاتی ہے ساتھ سو گناہ زکاة ادا کرنا ہر صاحب پر کیا ہے فرض ہے زکاة ہر ایک پر فرض ہے بٹ ان کی لیمرس رکھی ہوئے ہیں کہ کتنے پیسے ہو تب زکاة دی جاتے ہیں کتنا سونا چاہن دی ہر ایک چیز پر اسلام نے لیمرس رکھی ہوئے ہیں کہ اتنی چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہو تو آپ لوگوں پر زکاة دینا فرض ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے کہ زکاة کا مکمل نظام ناکس کیا گیا ہے آٹھ ہجری کو زکاة کی ادایگی کہ مطلع قرآن مجید میں کتنی بار حکم دیا گیا ہے ایٹیٹ ٹو ٹائمز نیکسٹ ہے قرآن مجید میں کتنی بار زکاة کا حکم نماز کے ساتھ دیا گیا تھرٹیٹ ٹو ٹائمز ویسے زکاة کا ایٹیٹ ٹو ٹائمز ذکر آیا ہے قرآن مجید میں بار نماز کے ساتھ تھرٹیٹ ٹو ٹائمز آیا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ڈیفرنس یاد کر لینا ہے زکاة کے مطلع تمام احکامات بیان کر گئے ہیں سورتل توبہ میں زکاة کے اقسام ہیں دو اقسام ہیں زکاة کے کتنے مسارف ہیں زکاة کے ایٹ مسارف ہیں زکاة کا دوسرا نام ہے صدقہ اب یہ دیکھیں یہ اسلام میں سب چیزیں پہلے سے ہی ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ کتنے پر ہم نے کتنے پرسنٹ زکاة دینی ہے زکاة سونے کے مقدار پر فرض ہوتی ہے کتنا سونا ہو اور کتنے سال بعد فرض ہوتی ہے یہ سائے ڈیٹیل میں ہوتا ہے تو تب ہی ہم زکاة ہم پر فرض ہوتی ہے سونے کے مقدار ہوتی ہے ساڑے سات دولے سونا اور چاندی کے مقدار ہوتی ہے ساڑے باوند دولے چاندی ہو اب نیکسٹ ہے کہ کتنی بکریوں ہوں اس پر زکاة فرض ہوتی ہے کم سے کم چالیس بکریوں ہوں تو اس پر کیا ہو جاتی ہے زکاة فرض ہو جاتی ہے اور چالیس بکریوں پر ایک بکری فرض ہوتی ہے نیکسٹ لکھا ہوا ہے کتنی اونٹ پر زکاة فرض ہوتی ہے کم سے کم پانچ اونٹ ہو تو زکاة فرض ہوتی ہے بھیڑوں اور بکریوں کا سیم ہی سسٹم ہے بکریوں کے لئے بھی یہ تھا کم سے کم چالیس بکریوں اور بھیڑوں کے لئے بھی یہ ہے کہ کم سے کم چالیس بھیڑوں تو تب اس پر زکاة فرض ہوتی ہے اور بیل کی تعداد کتنی ہو تب زکاة فرض ہوتی ہے تیس سے چالیس کہ درمیان اگر آپ لوگوں کے پاس بیل ہیں تو اس پر بھی زکاة فرض ہو جاتی ہے کون سی عامدنی سرکاری زمین سے حاصل ہوتی ہے کہ بارش سے سراب کی ہوئی زمین کو یہ پیدا ہوار پر شرع اشر لگتی ہے بارش جو مطلب قدرتی طور پر فضل ہوتی ہے اس پر زکاة لگتی ہے اور مسنوی طریقہ سے سراب کی ہوئی زمین زمین کی پیدا وار پر شرع اشر ہے ایک سراب کیا جاتا ہے اسلامی مملکت میں خیر مسلم دیتے ہیں ایٹی سیکس ہے کس صحابہ نے زکاة کے منکرین سے چہات کا اعلان کیا تھا حضرت ابو بکر نے کیونکہ حضرت ابو بکر کے دور میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف کیا کیا تھا جہاد کیا تھا زکاة ایک مالی عبادت ہے نیکسٹ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تو سب سے پہلے حکم دیتے تھے نماز کا اور زکاة کا نیکسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کی رحمے کوئی چیز خرچ کرے تو اس کی وہ چیز کتنے گناہ بڑھا دی جاتی ہے ساتھ سو گناہ نیکسٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمان کے مطابق کیا چیز گناہ ہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے پانی آپ کو بجھا دیتا ہے صدقہ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اپنے ایکزیمز کی تیاری کریں کیونکہ اس بار جو جتنی بھی ہیں ایڈکیٹرز کی جوپس پر بہت زیادہ لوگ اپلائی کرنے والے ہیں تو آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی بھی تیاری بیس سے بیسٹ ہو تاکہ آپ لوگوں کے ایکسیمز کلیر ہو آپ لوگ دیلی بیسز کی روٹین بنالیں کہ ایک سے دو گھنٹے تو لاس میں آپ لوگ پنجاب ٹیکس بکس کو ریڈ کر لیں میں بار بار کہتی ہوں پنجاب ٹیکس بکس کو ریڈ کر لیں امسی کیز میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہی ہوں میں نے میت کا پرشن آپ لوگوں کے پروائیڈ کر دیا ہے انشاءاللہ جلد ہی سائنس کمپیوٹر ان چیزوں کے بھی میں آپ لوگوں کو لیکچر پروائیڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تیاری ہو دیلی بیسز پہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے آپ لوگ جس بک کا دل ہو اس کو ریڈ کریں دیلی بیسز پہ تو آپ لوگوں کے انشاءاللہ تیاری اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور گھر ہم اس کا نیکس چپٹر کرتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو دو سے تین ویڈیو پروائیڈ کروں دیلی کے تاکہ اسلامیت کا بھی ابھی 5 کلاس ہے 6,7,8,9,10 اسلامیت تو جتنی مرضی کرنا ہے بٹ رہتی ہے ہم نے 10 تک ابھی کبر کرنی ہے میری نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں